ہم نے دیکھا ہے کہ رپورٹس آئی ہیں کہ انڈیا نے اپنی جو ایڈ ہے ایڈ کا وہ نام کہہ رہا ہے وہ نیپال کے لیے شرلنکہ کے لیے سیشلز کے لیے انکریز کر دی ہے انڈیا نے اپنے برجٹ سے دو سو بیس کروڑ جو ہے افغانستان کو ایڈ بیجیا ہے آج ہر افغانی جو ہے جے انڈیا جے بھارت کے نارے لگا رہے ہیں اور ان کے دلوں میں انڈیا کے لیے پہلے بھی محبت ہی اور جب انڈیا ان کی مدد کرتا ہے تو محبت میں اور جوش دکھنے کو ملتا ہے کیا کہیں گے اس پر اور میں پیشلے بارہ پندرہ سال سے یہی کہہ رہا ہوں کہ کشمیر is the dispute between our two countries ایک دفعہ ہم یہ resolve کر لیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت سی اپرچونٹیز پاکستان اور بھارت کے لیے کھل جائیں گے اور ہم اچھے مسائیوں کی طرح پھر رہ سکتے ہیں بٹ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا جو نیو بجٹ ہے اس کے اندے ڈیفرنسز ہیں کچھ کنٹریز کی ایڈ جو ہے پچھلے ساتھ زیادہ انکریز کی گئی کچھ کام کی گئی کچھ اتنی ہی رکھی گئی مالدیوز مالدیوز جو ہے ان کو سزا دی ہے انہوں نے ان کا بجٹ کم کر دیا کیونکہ انہوں نے پرو چائنا سٹانس بہت زیادہ لے لی ہے جو موجودہ پریزنٹ موضوع ہے وہاں پہ انڈین بجٹ جو ہے وہ تقریباً 575 بلین ڈالر کا ہے ٹھیک ہے نا 575 بلین ڈالر کا اب آپ بتائیے اب یہ جو پاکستانی بیڈ کے کمپیریزن کر رہے ہیں بھارت کے بجٹ میں یہ ہے دیکھئے جی بھارت کے بجٹ میں وہ ہے لیکن باسار یہ پریشانم بہت ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ایپی گن چینل پر تو فرنڈز آج دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیڈس ویڈیو تو دوستو اس میں بھارت کا 2024 کا بجٹ کے چرچے پوری دنیا میں ہے تو خاص طور سے اگر پاکستان کی بات کریں تو بھارت کے بجٹ کے اوپر پاکستان میں بھی اچھی خاصی بحث ہوتی ہے اور اس کا شدہ سا کارن ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان ہمیشہ سے اپنے آپ کو انڈیا سے کمپیری کرتا ہے جس میں وہ بھارت کا جو بجٹ کا سائز دیکھ کر کے پاکستانی توجہوں کو جاتے ہیں ساتھ ساتھ وہ اس بات پر بھی آشتر چکید ہو جاتے ہیں کہ بھارت ہر سال اپنے بجٹ سے دنیا کے کئی چھوٹے دیسوں کو بھارت آردھک مدد بھی دیتا ہے ایڈ کے روپ میں جو کہ اگر بات کریں تو شاید بہت سائے بھارت کے بھی اس بات سے انجان ہے لیکن پاکستانی میڈیا کی بات کریں تو پاکستانی میڈیا اس بات پر حیران ہوتی ہے کہ جہاں پہ ایک طرف بھارت دوسری دیسوں کو آردھک روپ سے کئی دیسوں کو نہ صرف ہیلتھ کر میں انفرسٹریکچر میں دیولپمنٹ پر ہیلپ کرتا ہے بلکہ ان کو آردھک روپ سے ہیلپ بھی کرتا ہے ایڈ بھی دیتا ہے تو ہی پر پاکستان ہمیشہ سہیں ان دیسوں میں رہا ہے جو کہ پیسے لینے کے لیے ہیلپ لینے کے لیے اپنا ہاتھ ہمیشہ آگے فیلاتے رہے ہیں دوسری دیسوں کے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو ساتھ ساتھ آپ سے ریکویشٹ ہے کہ پلیج اس چینل کو سرائک پھر کے مصرے ہوگ دیں تینکیو کیا ہمیں دیکھا ہے کہ رپورٹس آئی ہیں کہ انڈیا نے اپنی جو ایڈ ہے ایڈ کا وہ نام کہہ رہا ہے وہ نیپال کے لیے شرلنکہ کے لیے سیشلز کے لیے انکریز کر دی ہے باقی جو بنگلہ دیش میں آنمر ہیں یا تو اگر ہم سیپے کی بات کی جائیں تو یا تو ایڈ کم ہوئی ہے یا تو ایڈ اتنی ہی سٹیگنٹ رہی ہے so my first question is کہ یہ ایڈ انڈیا دے کیوں رہا ہے what is the motive دیکھیں منحل important چیز یہ ہے کہ انڈیا کی ایک neighborhood first policy so انڈیا basically سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنی trade and commerce جو ہے وہ خطے میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس سے بڑی یہ تو ایک جیسے کہتے ہیں نا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ this is what they are doing but in reality کیا کر رہا ہے انڈیا انڈیا basically doesn't want that the chinese have an influence اس کے بالکل immediate neighborhood میں ان کا influence نہیں ہونا چاہیے so اسی لئے انڈیا آپ کو پتہ سار کو dysfunctional کر دیا ہے اسی لئے آپ دیکھیں ساؤتھ ایشیا کی اب کوئی بات نہیں کرتا so وہ neighborhood first policy میں ایک تو چائنا کا influence control کرنا چاہتا ہے دوسرا اب آپ نے جس طرح یہ بات کی کہ انڈیا تمام اب نیپال کو اگر انہوں نے پیسے دی ہیں سری لنکا کو دے رہے ہیں یا سیشلز کو دے رہے ہیں یا باقی ممالک کو دے رہے ہیں ان تمام ملکوں کو انڈیا نے بہت زیادہ پیسہ دیا ہے انڈیا نے یہ سمجھا ہے کہ it's a right time جو neighborhood first policy ہے اس کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے تو ہمیں یہ جتنے چھوٹے ممالک ہیں ان تمام کو aid دینی چاہیے تاکہ ہمارا ان کے اوپر influence رہے because wherever the chinese go they go with the money وہ پیسے کے ساتھ جاتے ہیں so یہ جو انڈیا ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ انڈیا کے جو جسے کہتے ہیں great power کے وہ designs ہیں وہ سمجھ لیں کہ ہمارے جو انٹرسٹ ہیں they are beyond our borders so اسی لیے وہ people to people contact کی بات کر رہے ہیں digital and physical connectivity کی بات کر رہے ہیں and وہ چائنا کے اثر کو کم کرنے کے لیے یا اگر اثر کم نہیں بھی ہوتا تو at least they have some carrots to offer to someone so that in case they are asked to comment اگر آپ کسی کو کچھ پیسے ہی نہیں دیتے جیسے پاکستان ہے اب ہم سری لنکا کے economic crisis میں میں ناہل کوئی contribute نہیں کر سکے تو کیوں ہماری بات مانے گا کل کو اگر سری لنکا کو کچھ ہے بالکترین کے لیے you need to give them something to get something in return Dr. Chima چلے یہ تو ہمیں بات clear ہوگی کہ why is India giving aid but ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا جو نیو بجٹ اس کے اندر دیفرنسز ہیں کچھ کنٹریز کی aid جو ہے پچھلے ساتھ زیادہ انکریز کی گئی کچھ کم کی گئی کچھ اتنی ہی رکھی گئی مالدیوز مالدیوز کو سزا دی ہے بھٹان کا تو بجٹ بڑھایا انہوں نے بلکہ سب زیادہ بجٹ ہی وہ بھٹان کو دیتے ہیں مالدیوز جو ہے ان کو سزا دی ہے انہوں نے ان کا بجٹ کم کر دیا اور وہ اس لیے کہ جیسے ہی جو موجودہ پریزیڈنٹ موضوع ہیں وہاں پہ مالدیوز کی اندر جیسے انہوں نے آفیس سنبھالا ہی وینٹ ٹو بیجنگ چلے گئے نورملی یہ ہوتا تھا کہ جب بھی مالدیوز کا جو پریزیڈنٹ حلو اٹھاتا تھا تو وہ سیدھا دل لی آتا تھا اس دفعہ وہ بیجنگ چلے گئے بیجنگ سے وہ واپس آئے تو وہ ٹرکی چلے گئے سو دے آف سیٹ دے ڈیفرن ٹون سو اس بیٹر کہ آپ تھوڑا سا ان کا بجٹ جو ہے نا تھوڑا کم کر دے ٹھیک ہے اور اسی لیے میرا خیال ہے انہوں نے جو ہے وہ بجٹ تھوڑا ان کا کم کی ہے ان کو تھوڑی ایڈ کم کریں گے کیونکہ انہوں نے پرو چینہ سٹانس بہت زیادہ لے لی ہے جسے وہ کہیں گے نا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس بیٹر کے بس جیسے ہے ویسے رہا انڈین بجٹ جو ہے وہ تقریبا 575 بلین ڈالر کا ہے ٹھیک ہے نا 575 بلین ڈالر کا اب آپ بتائیے اب یہ جو پاکستانی بیڑ کے کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جی دیکھئے جی بھارت نے بجٹ پیش کر دیا دیکھئے جی بھارت کے بجٹ میں یہ ہے دیکھئے جی بھارت کے بجٹ میں وہ ہے تو مجھے ان سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی پاکستانیوں نے کسی بھی پاکستانی نے کبھی 575 بلین ڈالر دیکھیں انٹرنیٹ پہ بھی اگر آپ گوگل بھی کریں گے تو گوگل نے بھی آگے سے آپ کو بلوک کر دینا ہے وہ نکلو جڑ سے تم لوگ آگے دیکھنے لیکن بات ساری ہے پریشان ہم بہت ہے ہم دے ویڈیو پہ دے ویڈیو پہ بنای جانے ہیں لیکن چلے میں نے سوچا میں بھی بنا دوں اور تھوڑا میں بھی اپنا گیاں دے دوں آپ نے اپنی فائننس کو دیکھنا ہو آپ نے دوسرے کی فائننس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم فائننس منسٹر رکھتے ہیں اور لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آگر پاکستان کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے پیسہ ہی نہیں ہے تو فائننس منسٹر کیوں رکھا ہے فائننس منسٹر ہم رکھتے ہیں دوسروں کی فائننس دیکھنے کے لیے پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ کنٹری کے بھی اس کے بعد بڑا پیسہ ہے تو وہاں جا کے ٹھوڑا ٹرائے مارتے ہو سکتا ہے کچھ مل جائے اور اسی طریقے سے پھر وہ کئی بار ٹرائے کرنے کے بعد ایک آت کنٹری ہمیں کچھ دے بھی دیتی ہے اسی بات نہیں ہی ہر جگہ سے ہم موں کی کھا کے آتے ہیں بارال ہم بڑھتے ہیں آگے اور ہم آپ کو اینڈین بجٹ کا بتا رہے تھے اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ 575 بلین ڈالر کا بجٹ پیش کیا گیا ہے اور پاکستانی جو ہے بہت سے لوگ جو ویڈیو بناتے ہیں یا میڈیا میں بھی کام کرتے ہیں یا میڈیا کے باہر بھی جا دسکیشن چل رہی ہے اور طرف وہ یہ ہو رہا ہے کہ جی بھارت نے بجٹ کے اشکر دیا بھارت نے ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا بھارت نے یہ کر دیا بھارت نے وہ کر دیا اے یار اپنے بجٹ کی بات کرو آپ لوگوں کا بھی تو بجٹ آیا تھا جو ایم اف نے لکھوائے تھا ایم اف کے کہنے سے ایم اف کے کنڈیشن پر جو بنا ہے اس کے بارے میں تو آپ کوئی بات نہیں کرتے